پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پسے پشت ڈالنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پنجاب میں حکومت کے نظام کے حوالے سے جاری ڈیڈ لوگ میں آج ایک اہم موڑ آیا جب حمزہ شہباز کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا جس میں گورنر پنجاب کو خود یا کسی نمائندے کے ذریعے کل رات بارہ بجے تک حمزہ شہباز سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لینے کا حکم دیا گیا ہے مختصر فیصلے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا آئین فوری طور پر وفاقی یا صوبائی حکومت بنانے کی تجویز دیتا ہے مجید و صورتحال کے مطابق آئینی طور پر صدر یا گورنر فوری حلف لینے کے پابند ہیں چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے فیصلے میں لکھا کہ صوبہ پنجاب گجسہ پچیس روز سے بغیر حکومت کے چل رہا ہے لہذا حکومت خاص طور پر اس حکومت کے حوالے سے عدالت گورنر پنجاب کو فوری حکم دیتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا عمل مکمل کریں صدر مملکت آئینی طور پر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سے فوری حلف لینے میں معاونت کے پابند ہیں اور عدالت یہ توقع رکھتی ہے کہ صدر مملکت پنجاب کی صورتحال پر اپنا آئینی کردار ادا کریں گے جو اسے جانے پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی ہے آج پارٹی کے سینئر نائف صدر فباد چوہدری نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صدر یا گورنر کو حکم نہیں دے سکتے ایک تو ہم نے آج کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف آئی سی اے فائل کر دی ہے اور یہ میرا خلقل جو ہے وہ لگی ہوگی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو جاج ہیں وہ گورنر کو یا صدر کو حکم نہیں دے سکتے کہ وہ ایک کانسٹیوشنل فنکشن دیکھیں اس وقت دو آ رہے ہیں جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوا اور اس میں انہوں نے بڑی واضح ایویڈنس دی ہے کہ الیکشن کیوں نہیں صحیح ہوا لوگوں کو روکا گیا ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے وہاں پہ کس طریقے سے اندر بدماشی ہوئی اور وہ سارا اب وہ گورنر کہہ رہا ہے کہ میں رول وان تھرٹی کے زیادہ مطمئن نہیں ہوں حلف لینے کے لئے اور انہوں نے صدر صاحب سے پوچھا ہے اب اصولاً جو ہے وہ لاؤ منسٹری نے اور صدر صاحب نے آپس میں تیہ کرنا ہے کہ یہ الیکشن قانونی ہے یا نہیں قانونی اور اس کے بعد انہیں آگے چلنا ہے اسی طریقے سے جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے اگر یہ حکومت کیا حکومت ہوگی کہ یہ حکومت جو ہی بنے گی within 30 days آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا اعتماد کے ووٹ کے لیے آپ کو 186 بندہ چاہیے آپ کے پاس ہوگا نہیں سو یہ پنجاب اسمبلی جو ہے یہ سسٹین نہیں کرے گی اس کے اوپر بلکل اس وقت ایک فضول یہ زور لگا رہا ہے 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز نے 197 ووٹ لے کر نئے وزیرالہ منتقب ہوئے تھے مگر گورنر نے حلف لینے سے انکار کیا 22 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے صدر پاکستان کو حل برداری کے لیے اس فیصلے پر اور لاہور ہائی کورٹ کے تازہ ترین احکامات پر بات کرنے کے لیے لاہور جاتے ہیں جہاں ممتاز سینئر خانوندان اور ایڈویکٹ جنرل حکومت پنجاب جناب احمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ایڈویکٹ جنرل صاحب احمد عویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا پہلے تو کیا رائے ہیں آپ کی آج جو لاہور ہائی کورٹ کا اور چیم جسٹس صاحب کا حکم آیا ہے اس پہ آپ کی اور حکومت پنجاب کی کیا قانونی رائے ہیں اس میں اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا اہم ایشو ہے جو اس وقت دوچار ہے پنجاب میں بات یہ ہے کہ آپ نے بائیس ساری کو سنو ہوگا کہ ایک اور ہیٹ پیٹیشن دائر ہوئی تھی پہلے اور وہ وہ ہٹ میں صرف گورنر کو پارٹی بنایا گیا تھا اس کے اندر اس کے اگینس ریلیف مانگی تھی انہوں نے اور اس میں بقاعدہ طور پر انہوں نے مجھے بلایا ٹونٹی سیبن اے کے نوٹس کے اوپر کہ جہاں پہ ایڈویکٹ جنرل کو عدالت کی معابنت کرنی ہوتی اور کسی لیگل پروپوزیشن کے اوپر وہ ان کو بقاعدہ طور کے اوپر اپنی رائے پی دینی ہوتی اور اس میں انٹرپیٹیشن آف کونسٹیشن پرویین ہو یا کوئی سٹیچوٹ ہو تو اس کے اوپر ایک بقاعدہ اسسٹ کرنا ہے کوٹ کو تو میں وہاں پر جب پیش ہوا تو اور اس میں انہوں نے کہا اس نوٹس میں مجھے کہ آپ گورنر سے بقاعدہ ایک ان سے انسٹرکشن لے کر آئی ہے تو میں جب گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی گورنر پنجاب نے جب یہ واقعہ ہوا وہاں پہ الیکشن کا اور الیکشن کے دن سونا تاریخ کو وہاں پہ ہنگامہ ہوا کافی زیادہ اور ہنگامے کی نتیجے میں پھر بقاعدہ پولیس جو ہے آئی جی کے زیر قیادت بقاعدہ ہال کے اندر ہاؤس کے اندر آگئے جو کبھی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور آنے کے بعد انہوں نے وہاں اندر کافی جو ہے بولٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی تھی اور بہت زیادہ تعداد نے پولیس تھی لیڈی پولیس بھی تھی اور وہ ان کے آپس میں گتھم گتھا بھی ہوتے رہے اور پھر وہ پولیس کے ساتھ بھی رہا پولیس نے سب کو باہر لکھا لیا جی سب ہمیں پتا ہے جی اور جی میں صرف باقے کو پر ہی آ رہا ہوں صرف اب اس کو پر انہوں نے یہ کیا انہوں نے جب یہ دیکھا انہوں نے کہا کہ جی اس پوزیشن کے اندر میں نے ریپورٹ لی ہے اسمبلی کے جو سیکرٹری ہیں اور اس لہذا میں کسی صورت جا ہے بینگ دی مائسلف پرسنلی انڈر اوٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لیگلی الیکٹڈ ہے کیونکہ وہاں پہ ہنگامے کی صورت میں باہر ایک گروپ کو باہر نکال کی اور انہوں نے پھر یہ وہاں پہ الیکشن کروایا ہے تو میں ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہوں اب آرٹیکل ایک سو چار جو کونسیچوشن ہے اس کے اندر یہ ساری پرویر موجود ہے اس سیچوشن کو ڈیل کرنے کے لیے کہ جہاں پہ کیونکہ آئین میں ہر چیز کی ریمیڈی جو ہے وہ دی ہوئی ہے یہ آپ نے سب بائیس تاریخ کو فرما دیا لیکن آج ستائیس کو آج اس سب کے بعد آج چیف جسٹس آپ نے اس عدالت نے حکم دیا ہے کل رات بارہ بجے تک گورنر صاحب پابند ہیں کہ وہ حلف لیں وزیرالہ سے نہیں حکم نہیں دیا انہوں نے آج دیکھیں نا اس میں اگر آپ پڑھئے اس کا پیرا نمبر دو تین چار تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایٹ اس سجیسٹڈ اور ساتھی ابلیق کے ساتھ سجیسٹڈ ایڈوائسٹ اور پرپوسٹ کہ جی آپ جو ہے اس طرح سے آپ کو جو ہے اپنی آئینی سے مداری جو ہے اس کی پوری کریں اور اس کو کر دیں اور اس کو جو ہے پریزیڈنٹ کو بھی کہا کہ جی آپ ان کو یہ ہے اس مداری کو مکمل کر کے اور یہ ان کا اوث جو ہے وہ کل کرواد گیا گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں احمد ویہ صاحب کے عدالت نے دو ٹوک حکم نہیں دیا ہے یہ دو ٹوک حکم نہیں ہے عدالت کا گوونر کو کہ وہ حلف لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بائیس کو یہ کہہ چکے سب سے پہلے پہلے وہ پینڈنگ ہے اور اس کے تحت گوونر نے بقیدہ پریزیڈنٹ اف پاکستان کو اپنا جو ڈینائل کا ریزن ہے وہ لکھ کے انہوں نے وہاں بھی دیا ہے اور وہ پینڈنگ ہے پریزیڈنٹ اف پاکستان نے کسی اور آدمی کو وہ اس میں آٹیکل ایک سو چار یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ اف پاکستان اگر گوونر ڈینائی کرے گا تو وہ پہلے سپیکر کو کہیں گے کہ تم اوث لو اگر سپیکر بھی اس نہیں لیتا تو پھر وہ کسی اور آدمی کو کسی شخص کو وہ نومینٹ کریں گے اور وہ اوث لے گا یہ ہے اور یہ انہوں نے خود انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ حکم مگر آج کا حکم جو ہے یہ اوور رائٹ نہیں کر رہا بائیس تاریخ کے حکم کو چیف جسٹ صاحب کا آج کا حکم جو ہے یہی 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 میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اوور رائٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر بلکل پہلے حکم کو بھول گئے ہیں حکم نامے کو اور ایک نئی بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہاں کہہ رہے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں ایک سو چار کے تحت آپ وہ اتلو اب کہہ رہے ہیں آرٹیکل ٹو فیفٹی فائی کہتا ہے گورنر جو ہیں وہ کسی کو اور کو رومینٹ کر دیا اور یہ حکم ہو جائے اور ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں پہلے حکم نامے کا تو یہ ایسی کنفیجن کریٹ ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مگر کل بارہ بجی تک اگر یہ نہیں حلف لیتے گورنر یا کسی کو نامزد نہیں کرتے تو یہ توہین عدالت نہیں ہے نہیں نہیں توہین عدالت نہیں ہے اس کے وجہ یہ ایک ڈیریکشن تو نہیں ہے نا آپ اگر آپ اس کے نکال کے آرٹیکل اس کا جو پیرا نمبر دو کو پیرا نمبر تین کو پڑھ لیں تو کہیں پر بھی وہ ڈیریکشن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ سجسٹ کیا جاتا ہے یہ ایڈوائز کی جاتی ہے یہ پرپوس کیا جاتا ہے کہ جناب آپ ایسا کریں تو آپ کے نزدیک حکومت پنجاب کے نزدیک گورنر جو اس وقت ہے ہمارے عمر سرفراہ صاحب ان کے نزدیک یہ کب اس مسئلے کا حل کیا اس کا حل بلکل صرف پیشنس ہے اس کو ریکھیں جب آلیڈی یہ کر چکے ہیں نا بائیس طریق کی آرڈر کے در پریزیڈنٹ پاکستان نے تو کسی کو نومینٹ کرنا ہے صرف ان کا ایک ان کا بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس جب کوئی ایڈوائز چاہتی ہے تو ان کے پاس ایک اپنا ٹائم ہے کیونکہ سارے پاکستان کے وہ صدر ہیں ان کے پاس بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو آئین نے خود تجویز کیا ہوا ہے کہ کوئی ایڈوائز آپ کے پاس آتی ہے تو آپ پندرہ دن کا ٹائم دیا ہے کہ آپ پندرہ دن کے اندر وہ اس کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیں گے اور اگر کسی وجہ سے پھر ریٹرن کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کو درست کیا جائے تو پھر دوبارہ ایڈوائز آئی گی تو پھر دس دن کا ٹائم ہے یہ تو آئین کے اندر جو ہے آرٹیکل فورٹی ایٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اب آئین اس کو تو آپ جو ہے وہ اوورائیڈ نہیں کر سکتے نہ اس کے ہوتے ہوئے آپ بائی پاس کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ آئین کی شکھ جو ہے وہ تو صرف امینڈمنٹ کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے کسی جج کے آرڈر کے ذریعے تو بدلی نہیں جا سکتی اور وہ ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے اس کے لیے تو اب بھی اچھا اور دوسرا مرحلہ جو ہے دوسرا معاملہ جو ہے جو کہ اس وقت جو منحرفین کے معاملات ہیں اور وہ جو اس پہ جو پریسیڈنگز ہوئی ہے جو سپیکر نے کیا ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے میں یہ ہی کہا رہا ہے دوسرا تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپیکر کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر تو انہوں نے یہ لکھے بھیجا گورنر نے جو پریزنٹ اف پاکستان کو کہ جی یہ وہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے نہیں میں اب آپ سے پوچھ رہا منحرفین کا معاملہ پی ٹی آئی کے منحرفین کے معاملے پر جو معاملہ اس وقت الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے وہ بھیج دیا انہوں نے جی ہاں بھیج دیا ہوں وہ بھیج دیا اور وہ غالباً چھے تاریخ کے لیے فکس کیا ہے چھے مائی کو انہوں نے اس کی ڈیٹ فکس کی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب احمد عبیس ایڈوکر جنرل تنجاب کہتے ہیں کہ ہمیں حکم نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ سجسٹ کیا گیا ہے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ کل رات بارہ بجے تک گاونر حلف لے لیں مگر یہ کوئی دو ٹوک حکم نہیں ہے اور اب یہ اس کے لیے وقت موجود ہے خاص طور پر صدر پاکستان کے پاس جن کو یہ معاملہ ریفر کر چکے ہیں گاونر گوئی ہے کہ یہ مسئلہ ابھی فی الحال حکومت پنجاب پی ٹی آئی قاف لیگ ان کے نزدیک تو یہ حل ہونے والا نہیں ہے یا یہ حل ہونے نہیں دیں گے کمرشبریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مبران قومی اسمبلی نے یک مشت تمام اسمبلی قومی اسمبلی کی نشستوں سے استعفہ دی دیا تھا مگر لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ ہوا میں مولق ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا سن دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان ایک بار پھر یہ معاملہ مولق ہے موجودہ اسپیکر نے اسمبلی کو حوالے سے کئی سقوم اٹھائے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں چھوڑے سے وقت میں کے بعد دو ہفتے قابل پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے خود مصطافیہ ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کے ایک سو تیس ارہکان اسمبلی کے اجتماعی استیفے منظور کیے تھے اور کہا تھا کہ اب الیکشن کمیشن ان عراقین کو ڈی نوٹفائی کرنے کی کارروائی کرے گا مگر ابھی تک پی ٹی آئی عراقین قابی اسمبلی کے استیفوں کا معاملہ ہوا میں مولق ہے الیکشن کمیشن کا کہہ رہا ہے کہ ابھی تک سپیکر قابی اسمبلی کی جانب سے پی ٹی آئی کی کسی رکن کے استیفے کا نوٹفیکشن موصول ہی نہیں ہوا نوٹفیکشن موصول ہوتے ہی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی پھر موجودہ قابی اسمبلی کے سپیکر جناب راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی کے استیفے قوانین کے مطابق منظور ہوں گے استیفے دینے والے ارکان کو اپنے چیمبر میں بلا کر ون ٹو ون میں ملاقات کر کے اس کا فیصلہ کروں گا اور پھر معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا میں اسمبلی سیکریٹریٹ کو ہدایت کرتا ہوں کہ سابقا رولنگ اور پریسیڈنٹ کے مطابق استیفوں کو ڈیل کیا جائے اور دوبارہ میرے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں قانون اور رولز کے تحت اس پر فیصلہ کیا جائے گا اور میں بلکل اس بات پر بڑا کلیر ہوں کہ رولز اور قانون اور آئین کے باہر جا کر کوئی کھانے میری کوشش ہوگی کہ میں ان سب دوستوں کو جنہوں نے استیفے دیئے یا جن کی طرف سے استیفے مجھے موصول ہوئے ان کو میں بلواؤں گا اور ان سے بلکل دوب دوبات ہوگی جو پر کوئی طریقہ آئی ہے دوسری جانب کچھ باثر پی ٹی آئی رہنموہ بھی اسمبلی میں موجود کی چاہتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ تمام ایک سو تئی سرکان قومی اسمبلی اپنے ریڈر عبران خان کے استیفے کے فیصلے سے شاید متفق نہیں ہیں کل وزیر عظم شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی استیفے دے چکی ہے اب قوائد کے مطابق فیصلہ ہوگا تحریک انصاف کے بہت سے عراقین نے بتایا کہ ان سے زبدستی استیفے لیے گئے ہیں جناب شہباز شریف نے کہا کہ اس معاملے پر آئینی اور قالونی پہلو سے کارروائی کی جائے گی ہماری خواہش تو تھی کہ پی ٹی آئی استیفے نہ دیتی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے مجبوری طور پر ایک سو پچ پر نشستے ہیں جن میں سے ایک سو تیس کے استیفے جمع کرائے گئے جبکہ منحرف ارکان کے خلاف آرٹیکل تریسٹ ایک تحت کیس الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا ہے انتصال بات ہے کہ دوہزار چودہ میں جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تب بھی تحریک انصاف کے چوتی سا ارکان اسمبلی نے استماعی استیفے دیئے تھے مگر کچھ عراقین نے ذاتی حیثیت پر پیش ہو کر استیفوں کی تصدیق سے نکال کیا تھا جبکہ آٹھ باتاک اسمبلی کے بائیک آئی کے بعد پی ٹی آئی اسمبلی میں واپس آگئی تھی اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سابق سپیکر قومی اسمبلی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمایے گا کہ کیا اس کا لیگل سٹیٹس ہے یہ جو گو کہ آپ تو پی ٹی آئی کی نہیں ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے عراقین نے استیفے دیئے ان کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے اور کب یہ اپروف تسلیم کیے جائیں گے اور اس وقت اس میں رکاوٹ کیا ہے بہت شکریہ کامران صاحب اس میں کیوں کہ یہ جتنے ارکان تھے انہوں نے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ تو فلور پہ بات ہوئی اور وہاں پہ یہ اعلان ہوا کہ ریزائن کر دیا ہے جتنے ارکان تھے پی ٹی آئی کے تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں کہ کوئی اس میں شک و شبات نہیں رہتے پر برحال اس کے بعد جو سپیکر تھے اس وقت کے ڈپٹی سپیکر صاحب جو کاسم سوری صاحب کیونکہ وہ سپیکر تھے اس وقت انہوں نے یقیناً کیونکہ وہ جو ٹائم تھا بیٹوین ان کے ریزگنیشن کے بعد اور جب تک وہ اس اپنے عودے پہ رہے تو وہ ٹائم تھا کہ انہوں نے اس میں دیکھا اب وہ انہوں نے چاہے میمبرز کو الگ بلا کے پوچھا یا نہیں پوچھا پر میمبرز کے پاس یہ ٹائم تھا کہ وہ ان کو اپروچ کرتے اور کہتے کہ ہم نے استیفہ نہیں دیا ہے اور یا ہم سے پریشر میں کرایا جا رہا ہے لیکن ایسی بھی کوئی بات سننے میں نہیں آئی اور اس کے بعد قاسم سوری صاحب نے ان کو الیکشن کمیشن ریفر کر دیا تو میری نظر میں تو یہ چیز جو پروسس ہے کہ وہ تو ہوا ہے لیکن اگر اب بھی اور اس وقت بھی اگر کسی ارکان کو اگر کسی بھی میمبر کو اس سے اختلاف تھا تو وہ آکے کہہ سکتے تھے وہ میڈیا پہ بات کر سکتے تھے اور وہ لکھ کے بھیج سکتے تھے تو اب جو کیونکہ نئے سپیکر آئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز ایسی آئی ہے کہ جس میں کسی میمبر نے اس چیز سے انکار کیا ہو یا اتراز اٹھایا ہو تو پھر وہ ظاہر کر سکتے ہیں پر میری نظر میں اب جو ہے کہ میٹر الیکشن کمیشن کے پاس ہے کیونکہ پریویس جو بھی سپیکر قاسم سوری صاحب مگر وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اسے پراپرلی سیکیٹیریٹ جو ہے نیشنل اسیبلی کا اس نے یہ ریزگنیشنز ان کو بھیجے نہیں ہیں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ کہ ان کو اپروف کر کے شاید یہ ایک پراسس تھا لیکن جان کے جو نیشنل اسیبلی سیکیٹیریٹ ہے اس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے جی دیکھیں وہ تو پھر میٹر ہی کچھ اور ہو گیا کہ اگر ابھی تک سیکیٹیریٹ میں پڑے ہیں اور وہ ریفر نہیں کیے گئے ہیں اور اب یہ کیونکہ فیصلہ تو وہ سنا چکے تھے لیکن اور کسی ہم نے میمبر سے سنا بھی نہیں کہ کسی میمبر نے اس پہ اتراز کیا ہو کہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا ایسا بھی کچھ سننے میں نہیں آیا میڈیا کا پلیٹفارم ہے اور ڈیفرنٹ پلیٹفارمز ہے تو کہیں ایسے سننے میں برحال اگر میٹر ابھی تک سیکیٹیریٹ میں ہے تو جو سپیکر آئے ہیں اب وہ اس پروسیجر کو آگے دیکھیں اور جس طرح بھی ہے اگر کوئی میمبر نہیں چاہتے ہیں تو وہ روپ بھی سکتے ہیں لیکن اگر باقی جو ہیں وہ کم از کم الیکشن کمیشن ریفر ہونے چاہیے ہیں اور بہرحال اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے سپیکر پہ نیشنل اسمبلی سیکیٹیریٹ پہ کیونکہ اس سے پہلے جو پسلا ایکسپیرینس تھا جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اور ان کے تیس پی تیس سراکین تھے انہوں نے سب نے مل کے استعفہ دے دیئے تھے وہ بھی کئی مہینے رکھے رہے اور اس کے بعد بھی فائنلی وہ اپروپ نہیں ہوئے وہ سارا معاملہ رہ گیا تو یہ سپیکر کو پابند نہیں کرتا کوئی قانون کے اگر کوئی میمبر استعفہ دے دیتا ہے تو اس کو وہ فوراں پروسس کریں جی دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے پروسیجر تو یہی ہونا چاہیے ایک چیز کو پینننگ میں رکھنا لیمبو میں رکھ کے اور صرف ایک انزائیٹی اور ڈیبیٹ چل رہی ہے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ کر دیا ہے دوسری پارٹی کہہ رہی ہے نہیں کیا ہے اور سپیکر کہہ رہے ہیں وہ تو دیر کس چیز کی ہے سپیکر صاحب وہ پروسیجر پورا کر لیں ان کو میمبرز کو بلائیں دیکھیں ٹائم ایس سچ نہیں ہے لیکن پھر بھی جب پروسیجر ہو جانا چاہیے کیونکہ جب آپ کے پاس میٹر آ گیا سیکرٹیریٹ میں تو اس کے ڈیلے کی کوئی وجوہات ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی امپورٹن بات ہے کہ اتنے سارے میمبرز ہم ایک سو تئیس اراکین کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ریزگنیشنز ہو چکے ہیں وہ پوری کانسٹوینسیز ریپریزنٹیٹیڈ نہیں ہیں اس وقت اسمبلی کے اندر ان کے ایک پورا اتنا بڑا ویکیوم ہے تو یہ بھی تو نظام کی ذمہ داری ہے کہ ان کانسٹوینسیز کو اور ان تمام حلقوں کی ہونی چاہیے پریزنس یہاں پر ہونی چاہیے ان کی ترجمانی ہونی چاہیے یہ تو پورا آدھا پاکستان اس وقت تقریباً وہاں پر ریپریزنٹیڈ نہیں ہے آپ نے بالکل درست کا کامران صاحب کی بلکل ریپریزنٹ ہے اور کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آنا نہیں ہے یا کم از کم یہ چند مہینے باقی ٹائم کتنا رہ گیا ہے اور کیسے ان حلقوں کی نمائن کی نہ ہو تو یا تو وہ میمبرز واپس آ جائیں یا یہ ہے کہ سپیکر صاحب اپنا پروسیجر کمپلیٹ کریں اور کویکلی وہ کریں تاکہ جو بھی بائی الیکشن کا ہونا ہے اس کی طرف آگے ان کو بڑھنا چاہیے اس طرح یہ بیچ میں چھوڑنا اور حلقوں کی نمائن دیکھیں ایک طرف تو یہ ارکان ہے دوسری طرف وہ جو ڈسیڈنس ہیں یا جنہوں نے ڈیفیکشن کی ہے ایک طرف ان کا معاملہ ہے سکسٹی تری اے کو بھی ابھی تک کوٹ نے اور ٹائم وہ کر دیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑے تعداد ہے میمبرز کی کہ جو مسنگ ہے یہاں پارلیمنٹ سے بہت سے حلقے کی نمائنگی کا ایشو ہے اور اس کے لیے دونوں جو میٹرز ہیں اس میں فیصلے جلدی آنے چاہیے تاکہ جو بھی بائی الیکشن ہونی ہے یا جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے اس کی طرف ہم بڑھیں آگے بڑھنا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بہت تھی سینئر پارلیمنٹیرین ہماری سابق سپیکر قومی سبلی ہمارے ساتھ اپنی رائے دے رہی تھی کمرشب ریکز دورا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقے سے ساتھ واپس آتے ہیں بے شک موجودہ حکومت کو معیشت اچھی حالت میں نہیں ملی ہمارا تجارتی خسارہ پچھلے آٹھ با میں بتیس عرب ڈالر کا ہو چکا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پچھلے ماہ تک تیرہ عرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے ڈالر کی قضر ایک سو چھاسی روپے کی قریب ہے مگر آج ایک اور بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ نزل آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارا انٹرس ریٹ سیکنڈری مارکٹ پر تقریبی بے قابو ہو رہا ہے آج چھے ماہ کے ٹریجری بلز پر شرائع سود پندرہ فیصد دن جا پہنچی جبکہ چھے ماہ کا قائب اور پہلے ہی چودہ اشاریہ ایک فیصد پہ پہنچ چکا ہے جو تیرہ سال کی بلند ترین سطح ہے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کاروبار کے لیے ایک خوش ربا اضافہ ہے اس میں پاکستان میں بنیادی شرائع سود بارہ اشاریہ دو پانچ فیصد ہے مگر آثار بتا رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوگا اور نتیجہ تن پاکستان کے بزنس سیکٹر کے لیے چیخیں نکل جائیں گی جو پہلے ہی اتنی زیادہ شرائع سود کو لے کر پریشان ہے دوسری جانبی یکم جولائی سے اب تک حکومت بینکاری شعبے سے ایک ہزار ایک سو سیتالیس ارب روپے قرض لے چکی ہے اسی عرصے میں حکومت نے اسٹیٹ بینک سے بھی دو سو تین ارب روپے جبکہ حکومت نے کمرشل بینکوں سے نو سو باتیس ارب روپے قرض لیا ہے بتایا گیا ہے کہ مجد خساری کی وجہ سے حکومت نے نوٹوں کی چھپائی شروع کر دی ہے جس سے ملک میں مہنگائی کا زور بڑے گا اور روپیا ڈالر کے مقابلے میں مزید کبزور ہو سکتا ہے اس معلومات کی حبس آفی سے تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹیٹ بینک پاکستان کے موجودہ قوانین اس قسم کی کسی بھی ایکٹیوٹی کی حوصلہ شک نہیں کرتی ہے اور اس لئے اسٹیٹ بینک پاکستان ایک قانون کے تحت اور کیونکہ اس پر نگاہ ہے آئی ایم ایف کی ان تمام معاملات پر اب اس کو وہ آزادی نہیں ہے جو کہ اس سے پہلے ہوتی تھی حکومت کی جانب سے فوری طور پر پیٹولیا مسنوات پر اور سبسیڈیز پر ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس بجٹ خسارے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے آج آئی ایم ایف نے علاقائی ایکنومک آؤٹلک رپورٹ پر بتایا کہ روہ مالی سال کے خطاب تک پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ 11.1 فیصد رہے گی اور معاشی شرعہ نموع 4 فیصد رہنے کا اپکان ہے جبکہ گزشتہ مالی سال جیڈی پی گروت 5.6 فیصد تھی اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گزشتہ 9 ماہ سے بڑھ رہا ہے اور 13.2 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے جسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بہرحال پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلسل انٹرس ریٹ بڑھ رہا ہے ایکسچینج ریٹ بھی کسی صورت بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے اور یہ تمام معاملات بزنس پر دباؤ بڑھا رہے ہیں پونی صورتحال میں بات کرتے ہیں پاکستان کے بہت ہی پرامننٹ بزنس لیڈر ہیں جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمان عارف حبیب گروپ بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب یہ بتائیے گا یہ سیکنڈری مارکٹ کے اندر تو صورتحال بہت بے قابو ہو رہی ہے اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو جو سرکاری شرح سو جو ہوتی ہے وہ بھی اس سے امپیکٹ ہوتی ہے بزنس کمیونٹی اوورال کتنی پریشان ہے صورتحال میں بہت پریشان ہے خاص طور پر جو ریسن انویسمنٹس جو ہوئی ہیں ان کی تو لاغت بہت بڑھ جائے گی کیونکہ وہاں ان کی لیوریج زیادہ ہوتا ہے اور انہوں نے بورو کر کے انویسمنٹس کی ہوتی ہیں تو ان کی وائیبیلیٹی جو ہے وہ ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے پھر یہ ورکنگ کپیٹل کی کاؤسٹ بڑھے گی تو اس سے بزنس کی وائیبیلیٹی جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہوتی ہے اور پھر نئی انویسمنٹ ڈسکریج ہوتی ہے سٹاک مارکٹ ظاہر ہے اس کی ویلیویشن پہ جو ہے اس کا برا اثر پڑتا ہے لوگ زیادہ تر پھر یہ ایکیوٹی انویسمنٹ کی جگہ زیادہ تر فکس انکم سیکیوریٹیز میں انویسمنٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اور اوورال ایک جو ہے وہ ملک میں بد اعتمادی کی جو ہے وہ جو ہے وہ ماحول پیدا ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہم کسی صورت جو ہے وہ بزنسز کے لیے روزگار کے لیے جو ہے وہ بالکل ہی نامناسب ہے تو یہ سیکنری مارکٹ میں جو ایک طرح کا ہم ایک سرج دیکھا ہے ہم نے ریٹس کا اور ظاہر ہے کہ دوسری جانب حکومت کی اپنی اپیٹائٹ بہت ہے وہ اب اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتا سیٹل بینک سے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو پھر یہ سیکنری مارکٹ سے بورنگ کرنی پڑتی ہے اور پھر جس جو ریٹس آفر کر رہی ہے حکومت جیسے ٹی بلز کے اندر یہ چھ مہینے کے پندرہ پرسنٹ ریٹ آفر کر رہی ہے تو آخر یہ کیسے مینج ہوگا یہ پورا کا پورا معاملہ انسٹری آف فنینس دوسرے تو ان چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ بینکوں کو کھلی چھٹی مل گئی بالکل آئی تینک زیادہ جو پیسے ظاہرہ گئے ہیں وہ تین آہ تری منس کے اسٹرومنٹ میں جو ہے انہوں نے ریس کی ہیں پھر چھ مہینے اور پھر ایک سال کے آہ کچھ ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آپ انسرٹینیٹی کا ماحول رکھیں گے دیکھیں ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوئیں اس ڈسکشنز کی بھی تفصیلات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آفیشلی آنی چاہیے پبلک ہونی چاہیے کہ اب کیا پلان ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کانٹرادکٹری سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں about آئی ایم ایف ڈیمانڈز جو مین ڈیمانڈ ان کی یہ ہے اس کو کنفرم کریں پھر اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ کیا ہم ایک ہی ساتھ جو ہے وہ انکریز کریں گے یا انسٹالمنٹ میں جو ہے وہ انکریز کریں گے تو اس میں جو مارکٹ میں اسپیکولیشن جو ہوتی ہے تو اسپیکولیشن تو پھر جو ہے وہ مارکٹ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کلنگ ہوتی ہے تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ ذرا جو ہے وہ کلیر اپنی پوزیشن جو ہے وہ پبلک کریں پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس پہ اتنا وقت لگا رہے ہیں کیونکہ یہ اب فور ہنڈر سکسٹی بلین روپیز کا جو ہے وہ یہ پیکیش تھا جو انہوں نے پیٹرول اور الیکٹرسٹی پرائسز کو کم کیا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم دو سو بیس ملین کے آبادی ہیں تو پر ہیڈ جو ہے وہ دو ہزار روپے جو ہے وہ پڑتا ہے یہ بوجھ اس کا اور اگر ہم اس کو چار مہینوں میں لیں یا پانچ مہینوں میں لیں تو یہ چار سو پانچ سو روپے پر ہیڈ مہینے کا پڑتا اور اس کے لیے اتنی بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ مشکلات اپنے لیے جو ہے وہ بڑھا لیے تو جو بھی ایٹھنک انٹرنیشنل مارکٹ کی جو پرائسز ہیں ایٹھنک وہ پولیسی ہونی چاہیے کہ یہ پاسون ہو جائے یا کوئی بھی جو بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہو پاکستانی ہو وہ سمجھتا ہے کہ بے دھڑک حکومت کو یہ پیٹرولیم پرائسز ساری دنیا سے ہم آدھی قیمت میں تو بیچ نہیں سکتے یہ تو ناممکن ہے ہمارا جیسا ملکی افورٹ نہیں کر سکتا مگر ان پر سیاسی دباؤ کی وجہ سے کیونکہ سامنے اپوزیشن کھڑی ہے تو میرے خیال کیا آپ نہیں مانتے اس بات کو کہ اس مسئلے کا حل تو سیاسی ریکنسلیشن میں ہے کسی صورت سے یہ سیاست والے بیٹھ جائیں ایک جگہ اور اس معاملے کو ریزولف کر لیں تو پھر یہ چیزیں کرنا آسان ہوگی کیونکہ چاہے اس وقت آج پیٹی آئی کی حکومت آ جائے یا نہیں کرے یہ قیمتیں بڑھنی ہیں لیکن ہمت نہیں ہے شہباز شریف کی کہ وہ قیمتیں ابھی بڑھا سکے نہیں اگر ہمت نہیں کریں گے تو زیادہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا مشرف کے آخری دنوں میں بھی ایسے ہی گوا تھا اور اس کے بعد پھر بہت مشکلات بڑھ گئی تھی تو آئی تنگ ٹائملی جو ہے وہ اس کو پاسون کر دینا یہ ایک ریالسٹک اپروچ ہوگی پولٹیکلی آئی تنگ لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر انٹرنیشنلی کاؤس بڑھ گئی ہے تو پاکستان کے پاس تو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی جو ہے جو ہے پریشانی میں ہیں اور پھر اور زیادہ کرزہ لے کے اس کو کرے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلیٹیز کو بھی جو ہے وائلٹ کرے اور اس میں دوسرے مسائل پیدا ہوں تو یہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھایا جا سکتا ہے بتایا جا سکتا ہے اور اس میں زیادہ تر آئی تنگ پیٹرول پرائیسز میں تو ان لوگوں کو یہ ساری سبسیڈیز آتی ہے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اس کے بہانے ان لوگوں کے کبھی چھوٹے لوگوں کے لیے پرابلم چھوٹے لوگوں کے لیے بے شک کچھ پرابلم ہوگا ان کو دوسرے طریقے سے جو ہے وہ کمپنسیٹ کریں بٹ یہ چیزیں تو ایک پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے سیٹ پالیسی کہ جتنی بھی کاؤسٹیں وہ پاس ہونے ہوگی اور بجٹ سے باہر جو ہے وہ اس وقت ریٹ ہائک ہے اس وقت سیکنڈری مارکٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ پریشر کرے گا نا سینٹر بینک کو جب اس کی مانٹری پالیسی کمیٹی ہوگی کہ سیکنڈری مارکٹ میں ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں تو جو ہمارے سرکاری شرح سودے اس میں بھی اضافہ کیا جائے یہ سوا بارہ فیصد تو نہیں رہ سکتا جی بالکل یہ جو ہے وہ پریشر کرے گا یا پھر گورنمنٹ اپنا پلین جو ہے وہ پبلک کرے ہم چاہتے ہیں جیسے یہ بتایا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے نگوشیشنز میں جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ چار سو ساٹھ بلین کے ہم دوسرے ریسورسز جو ہے وہ ریس کریں گے مثلا وہ کہتے تھے کہ ہنڈرڈ بلین پی ایس ڈی بھی کم کریں گے پروینسز سے ہنڈرڈ فیفٹی بلین کانٹریبیشن لیں گے پھر ڈیویڈنز سے جو آئی ایس اوئیز کے ڈیویڈنز ہیں اس سے ایک سو بیس بلین لیں گے پھر ہم جو ہے گرانٹس کو کم کریں گے ایف بی آر کی ریونیو میں پچاس بلین کا اضافہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چاہیے کہ موجودہ حکومت اپنا پلان جو ہے وہ شیئر کرے مارکٹ سے جب وہ شیئر کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ سٹینٹی آ جائے گی اور یہ جو بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے اور پینکی سیچویشن ہے اس کو کابو کرنا بہت ضروری ہے اگر اس کو نہیں کیا اور باقی دوسرے جو ریسورسز ہیں فر ایکزامپل یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چائنہ کے ساتھ جو ہے رول آور کے سائننگ ہو گئی ہے باٹو کہتے ہیں کہ پاور پروجیکس کی پیمنٹ جو ہے جو آپ نے پرومیس کی تھی اس کو سیٹل کریں سعودی عرب کے ساتھ فردہ ڈیپوزٹس کی بات ہو رہی ہے آپ کے قطر جو ہے وہ ایک ایسا ایوینیو ہو سکتا ہے جو آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ سپورٹ پروائیڈ کر سکتا ہے بینڈ ایڈ لگ جائی گی but you are right کہ اصل تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں ریمٹنسز بڑھائیں اور اپنے ایمپورٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کریں اور ایمپورٹس میں بھی ہم دیر کر دیتے ہیں کہ ہمارے جب ہمارے جو اپروچ ہے وہ ری ایکشنری اپروچ ہے جب ہو جاتا ہے پھر ہم جاگتے ہیں اور پھر میجرس لیتے ہیں تو یہ ہمیں ذرا پرویکٹیولی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمپورٹس کو کریں خاص طور پر جو فنش گوڈز ہیں ان کو تو جو ہے وہ بلکل کریں تاکہ یہ والا جو گیپ ہے جو زیادہ تر ہمیں جو پروبلم کر رہا ہے وہ تو یہ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ تو پھر بھی جو ہے وہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کو روپے چھاپنے کی مشین ہمارے پاس ہے ڈالر چھاپنے کی مشین نہیں ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈسپلین رہیں اور اس کو جو ہے وہ پروپر طریقے سے منیج کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ہماری جو ہے وہ صلاحیت کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہم ساری مشکلات جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ذرا پرویکٹیولی اور آپ نے یہ صحیح کہا کہ تمام سر جوڑ کے بیٹھے تمام پولٹیکل فورسس سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ یہاں پولٹیکس ہم نہیں کریں گے ورنہ تو ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے اور عوام کو بھگتے ہیں اور اگر انویسٹرز کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوتا ہے تو اس میں تو ہر طریقے سے جو ہے وہ ملک کا نقصان ہے تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مطلب ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ فائنانس منسٹری سے بھی زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس جو ہے آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو یہی چیز یہ سب بیٹھ کر ان کو آپ بھی جو ہے وہ ایڈوکیٹ کریں کہ وہ بیٹھ کر ان چیزوں پہ جو ہے وہ کنسنسس بنائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کو مشکلات کا زیادہ سامنا نہ کرنا پڑے تینکیو سو مچ سر بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی لیڈنگ بزنسمن اور آپ نے گفتگو سنی ہے عارف حبیث صاحب کی کمرشب بیک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ ایک مسئبت نہیں ہے اس وقت ہم دہشتگردی کی ایک ایک اور نئی عذاب سے گزر رہے ہیں ایک تو سردوں کے معاملات ہیں دوسری جانب کل کراچی میں چینی باشندوں کے خلاف جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے یقیناً اس نے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ایک بات پھر اس کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے آج اس کیس کے حوالے سے بریک تھو ہوا ہے کچھ بڑی بریکس ملے ہیں پولیس کو اپنی انویسٹینگیشن میں اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوڑے سے وقت کی تباہ ساب ساب نظر آ گیا ہے کہ جس مافیا کی یہ بات کرتا تھا وہ مافیا کہیں اور نہیں وہ پنی کالا کے اندر کرنا تھا اور یہ میڈیا کے دوست بھی یہاں پر موجود ہیں آج روتے روتے کہتا ہے کہ مجھے بلیک آٹ کیا جاتا ہے میڈیا میری تقریر نہیں دکھاتا امیہ عمران میعزی تم کس سے گلا کر رہے ہو تمہارے چار سالہ فیشست دور میں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو جیلوں میں ڈالا گیا تمہارے دور میں جو صحافیوں کے حفاظت کے لحاظ سے سالہ دور تھا صحافیوں اٹھائے گئے ان کو مارا گیا ان کے گھروں میں ریڈ ریڈ گئے آج یہ فرماتے ہیں کہ میڈیا مجھ سے انصاف نہیں کر رہا تم کس موسے آج یہ بات کرتے ہو تم نے تو ظلم کے ہارڈ آئیز میڈیا پر شکر کرو کہ آج میڈیا تمہاری خبر لگاتا ہے اور آج جس صوبے کے آپ باسی ہیں جہاں پر چودہ کروڑ لوگ بستے ہیں آج پتا ہے ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ ایک مہینے سے اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا کوئی والی وارش نہیں ہے گورنر بیمار پڑ جاتا ہے جب حلف لینے کی باری آتی ہے صدر صاحب چھوٹی پہ چلے جاتی ہیں یہ کھیل تماشا یہ کھیل تماشا کب تک چلا ہوگے میں تانو دس دیا ایک گورنر بیمار ہو جاوے صدر بیمار ہو جاوے اللہ تعالیٰ انہوں سے دوے وہ میں کہنا سہرہ ٹپر بیمار ہو جاوے مسلمی قنون اومت بنائے گی جامع کراچی میں کرچینی اساتحزہ پر دہشتگرد حملے نے ایک بار پھر پاک چین تعلقات کے حوالے سے ایک مشکل گھڑی پاکستان اور چین کے سامنے رکھی تھی یقیناً یہ اس سے امپیکٹ نہیں ہوگا مگر بہرحال سی پیک کے حوالے سے اور پاکستان میں چینی باشندوں کی عام و درفت اور سیکیورٹی ماحول کے حوالے سے ایک بار پھر یہ سنگین پیش رفت تھی آج خبریں آئی ہیں کہ سلسلے میں بریک تھو ہوا ہے ڈیولپنٹ ہو رہی ہیں پولیس انٹیلیجنس اینجنسی بہت محنت سے اس پر کام کر رہی ہیں اور اس حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خاص طور پر یونیورسٹیز میں کالیجز میں طلبہ گروپس میں یا ہوسٹلز کے اندر پینیٹریشن خاص طور پر ایسے انتہا پسند گروپس کی کتنی ہے اور اس حوالے سے جو معلومات جو اکھٹی کی جا رہی ہے بہرحال اس کیس کے حوالے سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ پتا چلا ہے کہ خودکش حملہ آور خاتون جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ خاتون ہے اور اب یہ خبریں ہیں جو کہ کنفرم نہیں ہیں کہ اس کے شہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ اس پورے کیس کا ایک اہم ایلیمنٹ بتائے گیا ہے خودکش حملہ کی آج ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں خودکش حملہ آور خاتون کو رکشے سے اتر کر سہولتکار برخہ پوش خاتون سے بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد خودکش حملہ آور خاتون نے دھماکے کی جگہ نو منٹ تک چینی اساتذہ کی گاڑی کا انتظار کیا اور گاڑی پہنچتے ہی خود کو اڑا دیا آچین کی وزارت خارجہ نے خودکش حملہ کی شدید مضمت کی اور غمغصے کا اظہار کیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دھماکے میں حلاق چینی باشندوں کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے پولیس اور انٹریلیجنس ایجنسیز اپنی تحقیقات بہت تیزی سے آگے بڑا رہی ہیں حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں امپورٹنٹ بریکٹوز ہوئے ہیں مجید اس کی معلومات لیتے ہیں ہمارے کارسپانڈر نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ نوید کمال بتائیے گا کہ اب تک کی کیا معلومات ہیں اس کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے پولیس کی اب تک کی تحقیقات میں جی بلکل پولیس اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑی باریک بینی سے اہم ترین کیس کے اوپر تفتیش کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں کراچی کے چھاپے مارے گئے رات گئے بھی چھاپے مارے جاتے رہے اور آج صبح صویرے بھی چھاپے مارے گئے جنہی علاقوں میں چھاپے مارے گئے ان میں سکیم تیتیس گزارے ہجری کا علاقہ موسمیات گلستان جہور اور گلستان جہور سفورہ کے قریبی واقعے جو منگل بزار یہ وہ علاقے تھے کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا وہ لوگ جو ہے شامل تفتیش ہیں اس خاتون کے متعلق جو ہے کسی بھی کیس میں کوئی بھی اگر حملہ ہوتا ہے اس میں جو ہے شناک اور جو ہے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ اہمیت کے عامل ہوتے ہیں یہ پولیس اور کانون نافذ کرنے والوں کو جلدی پتا چل گئے اس کے شوہر کو شناک کیا جو شارہ فیصل پہ مقامی ہوتل میں مقیم تھا خاتون جو ہے اپنے دیور کے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ مقیم تھی اس کے متعلق کانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ ان کا آپس میں رابطہ بھی تھا اور شوہر روزانہ کی بنیاد پر جو اپنا بھائی ہے اس کے گھر جاتا تھا بہت کبھی امکان ظاہر کیا ہے کہ اس کی برین واشنگ میں اور اس کو یہاں تک لانے میں اس کے شوہر کا کردار ہے خاتون کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا گلستان جوہر میں واقعہ تیسری مندل پر تین سو تین ایک اپارٹمنٹ میں گھر تھا جہاں سے سکون اور دوائیاں بھی ملی ہیں جس کے متعلق یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ خاتون استعمال کرتی تھی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس کی مدد سے دو مشتوبہ کاروں کو شنافت کیا گیا ہے ایک کار سوار کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے چھ سو ساٹھ سیسی یہ کار ہے جیسی رکشہ اندر انٹر ہوا تو یہ کار رکشے کے ساتھ ہی جو ہے اندر انٹر ہوئی تھی ایک اہم بات تھی کہ جب یہ خاتون نے خود کو وڑایا تو اس کے ٹوئٹ ایکاؤنٹ سے ایک ٹوئٹ کیا گیا تھا اس کے متعلق بھی معلومات حاصل کی گئی جو اس کا میک اٹریس اس کی آئی پی جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں کی جا رہی تھی وہ بیرونی ملک سے یہ ٹوئٹ کیا گیا تھا کانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ جی پی آر ایس لوکیشن چینج کر کے لوکیشن ضرور تبدیل کی جاتی ہے لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا یہ آئی ٹی اور پاسفورڈ باہر دیا گیا تھا اس میں جو کانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو افسران سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سب سے اہم ترین اس میں ہمیں جو ہے انٹرنیشنلی بین القوامی طور پر اس بات کو آشکار کرنا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملویس ہے اور پاکستان کو عدم استقام کرنے کے لیے ایسی کاروائیاں کی گئی پاک چائنہ تعلقات کو ثبوتاج کرنے کے لیے کاروائی کی گئی اور اس میں جو لوگ ہیں ان کو تو گرفتار کر دیا جائے گا لیکن اس میں اہم ترین بات جو بیرونی ہاتھ ہے اس کو جو ہے نمائیں کرنا اور اس کو جو ہے تمام دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے اچھا یہ بتائیں تو یہ بات پتا چل گئی کہ یہ خاتون جو تھی یہ ایک تو یونیورسٹی کے جو ہوسٹل ہیں اس میں نہیں رہتی تھی دوسری چیز یہ کہ کیا واقعی ایکٹیو سٹورنٹ تھی یہ کہ صرف ایڈمیشن تھا کیا ان کی جو ایکٹیوٹی اس کے بارے میں کیا پتا چلے جامعہ کراچی کے جو ریجسٹرار ہیں جو ریکارڈ ہیں انہوں نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی ہے کہ کراچی یونیورسٹی سے اس کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق تھا یہ یونیورسٹی کے ہوسٹل میں ہرگز قیام پتیر نہیں تھی کلستان جوہور میں جو ہے ایک فلیٹ کرائے پہ لیا گیا تھا جس میں جو ان کے شوہر ہیں وہ ان کے بھائی کا وہ فلیٹ ہے وہاں پر اپنے دو بچوں کے ساتھ مقیم تھی جیسے یہ حملہ ہوا اسے ایک دل پہلے ان کے شوہر نے ہوتل چھوڑایا اور جاتے ہوئے اپنے دو بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور اس کے بعد سے وہ لا پتہ ہیں آج شام کچھ اطلاع چلی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن کسی سرگاری ادارے نے اس کی جو ہے مکمل طور پر تصدیق نہیں کی ان کا یہ کہنا کہ کافی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے زیر حراست ہے جن سے تفتیش کی جا رہی ہے اور اس کے جو اصل محروقات ہیں اس تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ امیتہ کے اس بارے میں کوئی بڑا بریک تھو نہیں ہے کہ وہ نیٹورک جس نے کہ ان کو پوری سہولت فراہم کی جس میں کہ یہ یہ بارودی مواد فراہم کیا گیا جیکٹ فراہم کی گئی ان کو انٹیلیجنس فراہم کی گئی ان کے لیے یہ ساری جو سرویلنس کی گئی تھی ٹارگٹس کی یہ تو پورے ایک نظام نہیں کی ہوگی نا فیلحال اس کے تانے بانے نہیں ملے ہیں پولیس کو جی بلکل کامران صاحب بلکل درست فرمایا آپ نے پانس سے چھے کلو یہ بارودی مواد تھا یہ جو بارودی مواد تھا یہ لوکل میڈ ہرگز نہیں تھا یہ جو ہے ریشین میڈ بارود تھا اس کے متعلق جو سیٹی ٹی انچارج راجہ عمر خطاب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی فرانزی کلیب بیجی گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ ہمیں کامیابی بھی ملی ہے لیکن ابھی ہم بلکل ابتدائی سٹیج پر ہیں اور ہم اس میں جو بارود کی ترسیل ہے کسی بھی مقدمے میں جو ہے آلہ قتل یا بارود بڑی عیبیت کا حامل ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے اس کی ترسیل اس کی سولت کاری جو ہے اس میں ہم کچھ لوگوں تک پہنچے لیکن قبل وقت اس کو بتانا جو ہے تفتیش پر اثر انداز ہو سکتا ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے اس میں جو ہمارے ذرائع اس کا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کامیابی ملی ہیں اس میں ہم جو کامیاب ہوئے ہیں اور کافی آگے چل کے جو اس کے اہم کردار ہیں جو اس کے مرکزی کردار ہیں جو پسے پردہ رہے کر یہ کاروائی کرا رہے تھے ان تک ہم پہنچے ہیں اور اس میں جو ہے کامیابی ملے گی گرفتاریاں بھی ہوں گے اور وقت آنے پہ اس کا بدایا بھی جائے گا لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اور منفرد کاروائی تھی یہ دوسرا خودکش حملہ ہے جس میں خاتون کو کراچی میں استعمال کیا گیا اس سے قبل دوہزار دو میں روزنامہ نوائے وقت پہ ایک حملہ ہوا تو اس میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ حملہ آور جو ہے وہ خاتون تھی تو یہ دوسرا ایک سلسلہ ہے جس کو جو کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور دیگر جو مقدمات ہیں ان سے یہ منفرد بھی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نوید کمال ہمارے ساتھ موجود تھے بہر حال اس وقت سب سے اہم بات جو اس پورے حملے کے حوالے سے جو کہ اس کی بہت ساری اہمیت ہے اس کے علاوہ یہ کہ ایک خاتون اور وہ بھی ایک مظاہر تعلیمی آفتہ خاتون جو کہ اس حملے میں استعمال ہوئی عمومی تاثر یہ ہے کہ دہشتگردی غربت افلاس اور جہالت سے جنم لیتی ہے یہ الزام بھی لگتا ہے کہ بعض مدارس میں انتہا پسندی کو فروح دیا جاتا ہے لیکن دہشتگرد تنظیم میں آلہ تعلیمی آفتہ افراد کا شمولیت ایک معمول کامل ہے کیا القائدہ کیا دائش کیا پاکستانی تنظیمیں ان گنت مثالیں موجود ہیں مائی دوہزار پندرہ میں کراچی میں سانے سفورہ میں اسماعیلی برادری کی اٹھارہ خواتین سمیت پیتالی سفرات کو بدردی سے جب قتل کیا گیا تو تمام ملزمان آلہ تعلیمی داروں سے وابستہ پائے گئے مرکزی ملزمان میں سعاد عزیز آئی بی اے سے ایم بی اے محمد اظہر سید انیورسٹی سے الیکٹرکل انجینئر اور حافظ ماجد کراچی انیورسٹی اسلامک سٹیڈیز میں ماسٹرز کر چکا تھا مائی دوہزار سترہ میں سیٹیڈی نے دائش میں شامل ہونے والی لڑکی نوری لغاری کو گرفتیار کیا تھا جو لیاقت میڈیکل کالج یونیورسٹی میں جامش اس کی طالبات ہی دنیا میں اپنی دہشت کی دھاک بٹھانے والے اسامہ بن لادن ایمن الزواہری ابو بکر بغدادی یہ سب لوگ دنیا کے مطلوب ترین شخصیات عالی تعلیم یافتہ ہی تھے